آج کی اماری انفرمیٹک ویڈیو سویڈن سے مطلقہ ہے سویڈن میں چوبیس گھنٹے سورج چمکتا ہے اور قدرت کے انوکھے فیسرے سے لوگوں نے کس طرح فائدہ اٹھا کر اپنی تقدیر بدلی کیا ہوتا اگر کبھی بھی اندیرہ نہ ہوتا اگر سورج کبھی گروپ نہ ہوتا شماری یورپ کے کچھ حسم میں لوگوں کو یہ تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ چوبیس گھنٹے سورج کا چمکنا کیسا لگتا ہے کیونکہ ان کے علاقے میں یہ ایک حقیقت ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوبیس گھنٹے اندیرہ رہے ان دنوں میں سورج افق سے اوپر نظر ہی نہیں آتا گزشتہ دوار میں ذرات پر منصر سویڈن کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں زیادہ تر کام گرمیوں میں ہی نپٹا لیا جاتا تھا سویڈن ایک انتائی گریب ملت تھا مگر اب اس کی فی کا جی ٹی پی سسٹی تھوزن ڈالر تقریباً 1 کروڑ 29 لیک اور عالمی بینک نے اسے زیادہ آمدن والے ممارک میں شمار کر رکھا ہے مگر پھر بھی قدرتی روشنی سے سیاد سے لے کا تبانائی تک اور ہوتلنگ سے لے کر شماری سویڈن کے اصلی باشندوں کی روایتی زندگی پر اثر انداز ہو کر اس کی معیشت میں اہم قردار ادا کرتی ہے یونیورسٹی آف ویسکونیسن میڈیسن میں سکیننیوین تاریخ کے مائل سکارٹ میلر نے بتایا کہ اس کے نیوین اور سویڈن سکافت میں روشنی انتائی امید رکھتی ہے اور اس کا تعلق اس کی زید یعنی سردیوں سے ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شماری سویڈن میں ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب سردیوں میں کوئی روشنی نہیں ہوتی اور گرمیوں میں روشنی کی بوتاعت ہوتی ہے جو زبردست بات ہے یہ جن سب سے زیادہ کارامت ہوتے ہیں جب ہر چیز اگر رہی ہوتی ہے اور آپ کے مویشی چر رہی سکتے ہیں وارے دنوں میں سب زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور نہ سردیوں میں ان کے پاس جینے کے لیے دوری عصائل باقی نہ رہتے پھر انیسویں سردی کے بس میں مٹی کے تیر کے دیوہ نے پروک پایا اور پھر کچھ دائیوں بعد بجلی سے چلنے والے بلبوں نے اور پھر سویڈن کی معیشت بدل ڈالی یوں لوگ اندھیرے میں بھی کام کرنے اور پڑھنے لگے جس سے شرح خانگی میں ذاہا ہوا اس جدید معیشت نے انتائی تیزی سے ترقی کی اور سویڈن دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے امیر کی ممالک میں ایک بن گیا قدرتی روشنی مگر گرمیوں کا سورج اب بھی معیشت کے کئی شعبوں کا اہم حصہ ہے ریسارچ فرم جورو مانیٹر سے وابستہ جرباکار جیکا ترینہ کہتی ہیں کہ آرگی وابا سے کبل سویڈن کی ہوتل انڈسٹری مستقم انداز سے ترقی کر رہی تھی سویڈن میں سرفین نے گزائی سرفسز بشمول ریسٹوران کیفیز اور شراب خانوں پر 137 عرب سویڈش کرونا 13 عرب ڈالر خرچ کیے اور کرونا وائرس کی عالمی مباد سے پہلے کہ دس برس میں ملک کی سالانہ شرع نمو چار فیصد سے زائد رہی جورو مانیٹر کا اندازہ ہے کہ سویڈن اگلے کئی برسوں تک چار فیصد کی شرع سے ترقی کرتا رہے گا گرمیوں میں شراب خانوں اور ریسٹوران کے لیے روشنی کا ہر گھنٹہ اہم ہوتا ہے خاص طور پر تب جب آپ کا کاروبار ایسا ہو جس کا انثار باہر ملنا جلنا افتان کرنے والے لوگوں پر ہو سٹاک ہوم میں ایک مشہور ریسٹوران اور شراب خانہ چلانے والے رامی آوات کہتے ہیں کہ اکتوبر کی شروعات سے مارچ کے ستان تک ہمارے پاس بے رہم سلطیاں ہوتی ہیں اور اندیرے کا راج ہوتا ہے لوگ زیادہ تر وقت گھر میں ایران افتان کرتے ہیں اور اپریل کے اوائل میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور اس سورج کا مزہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھرمیوں میں لوگ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ گھر سے دور زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو ہفتے کے ساتوں دن رسولانت کھلا جاتا ہے اور اس سے بہت معاشی فرق پڑتا ہے سٹاک ہوم میں سورج گھرمیوں میں کچھ گھنٹے کے لیے گروب ہوتا ہے مگر شمال میں سویڈش لیب لینڈ میں یہ فق سے نیچے نہیں جاتا رسولانت کھلا جاتا ہے رسولانت کھلا جاتا ہے سنتی معیشت کے پروفیسر میگنس ہیلسی قسم کہتے ہیں کہ آپ جتنا شمال میں جائیں گے وہاں سردیاں اتنی طویل ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف وزرات کے لیے گھرمیوں کے مہینے میں منصر ہوتے ہیں بلکہ تفریح کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ شمال میں برف میئے کے بس تک بھی پڑ سکتی ہے اور اس کے دو ہفتوں بعد گھرمیوں کا عروج ہوتا ہے چنانچہ اس عرصے میں ہوتل چھراف خانے اور دیگر کاروبال اتنے پیسے کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باقی کے سال میں گزارا ہو سکے شمال میں صحت شمالی سویڈن میں گھرمیوں کی صحت کا انفرسٹرکٹر زیادہ مضبوط ہے لیب لینڈ میں ارکیٹیکٹ سرکل سے دو سو کلومیٹر شمال میں واقعہ ہیس کو آج کال نصف شب کو سورج دیکھنے کے لیے ایک مقبول جگہ ہے اور ایک صدی سے زیادہ عرصے سے یہ فطرت سے مبت کرنے والوں کی پسندیزہ جگہ رہی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے یہ بڑی جلچاسپ ویڈیو ہے اور میرے جانب کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا سویڈن میں جب روشی واپس آتی ہے تو سب بہت خوبصورت لکتا ہے درست اور محول سبز ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ زندگی دوبارہ لوٹ آئی ہے سیاد کی سبتدا سے اب تک یہ شعبہ سویڈن کی معیشت کا ایک اہم حصہ رہے گا تنظیم برائے اقتصادی تعاون و ترقی OECD کے مطابق سویڈن کے سیادی شعبے نے 2018 میں 6 فیصد کی ترقی کی اور اس کا حجم 30 ارب ڈالر تھا عالمی وبا کے باعث آنے والے وقفے کے بعد اب لوگ دوبارہ سیاد کے لیے سویڈن کا رخ کر رہے ہیں ایک لکٹری ریزرورٹ میں ٹھہری ہوئی امریکی سیاہ لارا ارینٹ نے کہا کہ ہم لوگ بارٹک خطے کے سات افتے کے دورے پر ہیں اور ہم نے دنماس سے شروع کیا اور پولینڈ تک گئے ہم آرکیٹیک سرکل تک جانا چاہتے تھے کیونکہ ہم کبھی اتنے شمال تک نہیں آئے ہم نصف شب کے سورج کا بھی تجربہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ امریکہ میں نہیں نظر آسکتا وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب ہے کہ ہم نے کل رات نصف شب کا سورج دیکھنے کے لیے ہائیکنگ کی اور رات ساڑھے بارہ وجہ ہم پاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دن کا سما تھا اور اتنا عجیب لگ رہا تھا یہ بہت غیر معمولی ہے کہ آپ رات کے دو وجہ موسم کا حال دیکھیں مویشی پانی پر اثرات روشنی کا واحد اثر شمالی سویڈن میں سیاتی معیشت پر نہیں ہوتا بلکہ یہ کچھ بہت روایتی معیشی سرگرمیوں کے لیے بھی اہم ہے خاص طور پر جب بعد مویشوں کی آئے تو ایک مقامی گاؤں میں رنڈیر کتبی بارہ سنگے پالنے والے نٹی کہتے ہیں کہ نصف شب کے سورج سے جانوروں کو توانائی بھی ملتی ہے اور ان کی طرح غائم بھی دوبارہ سبز ہو جاتی ہیں وہ اپنے ایک بارہ سنگے کی طرف شارع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے سنگ روزانہ ایک سنٹی میٹر بڑھ رہے ہیں جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو بہت کم ہی برف ہوتی ہے اور کیرے نہیں ہوتے رات کے وقت انہیں کھانے کے لیے وادی میں اترنا پڑتا ہے ان کے گاؤں میں ستر خاندان ہیں اور تقریباً ٹوئنٹی تھوزنڈ بارہ سنگے پالتے ہیں اور مل جلکار میں واپس اپنے باروں میں لاتے ہیں یہ بالکل دن کے جیسا ہوتا ہے اور ہم اس روشنی کا استعمال کر کے کام بھی کر سکتے ہیں اور بارہ سنگوں کو باروں میں واپس لا بھی سکتے ہیں مگر ریڈیر سویڈن کی معیشت کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ ہماری ثقافت ہمارا طرز زندگی ہمیں سب سے مقدم ہے اور ہم نے زندہ رہنے کے لیے سب کچھ قدرت سے ہی حاصل کرنا سیکھا ہے اور آج ہم بنیادی آمدن گوشت روک کر کے پوری کرتے ہیں صاف طبانائی کی جانب سفر قدیم روایات سے لے کر جدید ٹیکمالوجی تک روشنی میں اس معیشت کو مستقبل میں لے کر جا رہی ہے اور سویڈن ٹوینٹی فورٹی میں تک اپنی تمام طبانائی کی قابل تجید درائے سے حاصل کرنے کا مصوبہ بنا رکھا ہے جب اس میں سب سے بڑا حصہ پانی اور ہوا کا ہوگا وہیں شمسی طبانائی کا بھی انتہائی اہم ہے رما برس سورج سے تقریباً دو گیگا وارٹ بجلی حاصل کی جا سکے گی جو دو جوری ری ایکٹر کے برابر ہے اور یہ مقدار ٹوینٹی فیفٹین میں پیدا کی گئی بجلی سے ٹو تھوزن پرسنٹ زیادہ ہے ایک کاروبار جو پھاری پھول رہا ہے وہ برفانی ہوتلز ہیں اور ان میں دو طرح ہوتلز ہیں ایک تو مستقل اور دوسرے جنہیں ہر سردیوں میں شروعات سے بنایا جاتا ہے سالانہ تعمیلاتی کام کے لیے برپ کی فرامی یقین بنانے کے لیے بڑی مقدار میں برپ پورے سال جمع کر کے رکھی جاتی ہے اور نصف شب کا سورج اس پورے مرے لے گا اہم حصہ ہے آئیس ہوتل کی منیجر ہومی کریسٹ کہتی ہیں کہ جب دریا جم جاتا ہے تو برف ایک میٹر گرائی میں ہوتی ہے ہمارے پاس آری والا ٹریکٹر ہے جو دو دو ٹن بزنی برف کے بلاک کاٹتا ہے پھر ایک اور ٹریکٹر انہیں اٹھاتا ہے اور ایک ٹھنڈے گدام میں لے جاتا ہے اور اس گدام کا اندرونی درجہ حرارت منفی فائیو ڈگری سینٹی گریٹ پر رکھا جاتا ہے اور یہ بجلی بھی سورج سے حاصل کی جاتی ہے ہمارے پاس اگلے پچاس جن تک سورج لگاتا جمکتا رہتا ہے جس سے گدام کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ہم خاصی بجلی پیدا کر لیتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک کے لوگ کتنے جفاکش ہیں اور کتنی محنت اور پیار سے اپنے کام کو سرانجام دیتے ہیں مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو فاندائی کی چینل کو لائک شرک کریں بھیجے گا تھانکیو بری مچ